بسم اللہ الرحمن الرحیم جو زبردستہ ہمیں فلیور دیں گے اور بہت کم سپائسیز کے ساتھ میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی چلیں میرے ساتھ بول سیبلی ہے جسے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے اسی طرح ہاف بول مطر ہے میرے پاس ہاف بول گاجر ہے جسے چھوٹے کیوبز کر لیا ہے اور تین آلو ہیں جسے چھوٹے کیوبز کر لیا ہے آئیے اب ہم اس سے پہلے بوائل کرتے ہیں گاجر مطر اور آلو کو اور بادام ہے تقریباً بیس میرے پاس جسے ہم اس کا چھوٹے کا اتار لیں گے ون کین پائن ایپل ہے آئیے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں پونی بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم مطر ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے فائف منٹ اسے بوائل ہوتے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے کور کر دیتے ہیں دیکھیں اسے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں زبردستہ ہمارا مطر بھی گل گیا ہے اور آلو بھی مطر دیکھیں اس کا اچھا ہو گیا بلکل اب اسے ہم نے بوائل پانی میں سے فوراً یا ٹھنڈے پانی میں ایڈ کر دینا تاکہ اس کا کوکنگ پروسس بلکل رک جائے یا ٹھنڈے پانی میں ڈالنے کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت result آیا ہے کہ یہ اس کا کلر آپ چک کریں کلر ملکل ڈیمیج نہیں ہوگا اور خوبصورت آجائے گا اسی ذرا اب ہم نے فائل پانی میں ڈال دیا ہوا ہے جسے تین سے چار منٹ ہو ہیں یہ ماشاءاللہ تین سے چار منٹ میں بڑی اچھی سی نرم ہو جائے گی کلڈے پانی میں ایڈ کر دیکھیں ماشاءاللہ سبزیوں کا کلر دیکھیں ہم نے اس میں بڑی خوبصورتی بنانی ہے ماشین سیلڈ کی خوبصورتی سبزیوں کا یا پھلوں کا رنگ ہوتا ہے سب سے پہلے ایپل ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈرین کر لیا ہم نے اس کا تمام پانی اچھا سب بلکل پوشک ہونا چاہیے اس کو ایڈیٹیبل ایڈ کر دیں پائن ایپل ہاف کین پائن ایپل بادام بھی میں نے چھلکا اتار لیا ہمارا ریڈی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کی ڈریسنگ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کپ دہی اس کا میں نے پانی نکال لیا ہوا ہے یہ دیکھیں تھک سا ہمارے پاس دہی ہے ون پیکٹ کریم کسی بھی برینٹی آپ لے سکتے ہیں ٹی سپون دیکھیں ہاف ٹی سپون سفید نمک اسی طرح ہاف ٹی سپون کالی میچ بس اتنے کم سے مسائلوں میں یہ زبردستہ تیار ہو جائے گا کریمی اور سالٹی ماینیز جو آپ تھوڑی سی سچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی یہ مزیدار سا بنتا ہے اس میں آپ نے سالٹی اگر ڈالیں گے تو آپ کا بہت اچھا سا فلیور تیار ہوگا اس سے ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے بہت زیادہ مکس کرنا ہے تاکہ نمک اور کالی میچ اچھی سے مکس ہو جائے کریم بھی اور ماینیز بھی یک جان ہو جائے مایو کریم ہماری ریڈی ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبل اور فوٹس میں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اب اسے بہت اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ تمام ویجیٹیبل سے اچھی طرح کریم مکس ہو جائے اور آپ کا فشن سالٹ ریڈی ہے اچھا سا آپ نے مکس کر لیا ہے دیکھیں ویجیٹیبل کا کتنا اچھا کلر آگیا ہے اس پروسس سے اگر آپ ویجیٹیبل بنائیں گے تو آپ کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا جس سے یہ کافی اچھا ہوگا پائنیپل ہمارے لئے اس لئے اچھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بڑی ہوبیاں ڈالی ہیں کافی زیادہ ہیوی کھانے کے بعد بھی اگر پائنیپل کا ایک آپ سلائس لے لیں تو آپ کو کافی راحت ملتی ہے اس لئے آپ بلکل نہ گبرائیے گا کہ اس میں کریم ہے مائو ہے آپ اسے انجائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ